اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ادھر سے نہ گئے کہ دیکھتے ہیں مجھے تو یہ گھڑی اچھی لگ رہی ہے پوچھتے ہیں اسے اس کی کیا پرائید ہے اس طرف دیا ہے یہ بزار آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف دیا ہے تو چوز اندر بائک ہر چیز آپ کو مل لیے گی ادھر ہر چیز اس بزار کے یہ پچیس سو روپے کے دیرہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو مٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کربلا کی مٹی ہے اور ابھی ہم چلیں گے سستے بزار کی طرف جسے ہم اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں کہتے ہیں لنڈا بزار اس کو اسٹر آٹے اسلام علیکم کیسے ہیں میں برمید کرتا ہو آپ سب ٹھیک تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو اور آپ کا سب سے پڑھانا بزار دکھاؤں گا اور ادھر کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اور کتنی چیزیں مہنگی ملتی ہیں یہ سب ہی چیزیں ادھر بزار میں جا کے آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے مارا چینل سکرائب نہیں کیا تو اس کو کردے سکرائب ملتی ہیں پھر بزار میں فینلی میں پہنچنا ہے جو اراغ کے بزار میں اور اراغ کے بزار کی سکرائب دکھاتے ہیں آپ ہو بھائی مارو مجھ مارو مجھ مارو مجھ مارو مجھ مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گرم آپ کو اس بزار میں ہر چیز ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ بہت قسم کے ناغ مل جائیں گے میں بھی ایک ناغ لینا ہے میں دیکھتا ہوں کونسی دکان سے اگر بات کریں تو یہ بلکل حضرت امام علی کے روزے کے بلکل سامنے یہ بزار ہے اور آگے میں آپ کو اس سے بھی بڑا بزار دکھاؤں گا اس میں کون کونسی چیزیں ملتی ہیں یہ دیکھیں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ساری ہلویات کی دکان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے دکھ رہا ہے 5 کلو 4 کلو 4 کلو 4 کلو 4 کلو 4 کلو یہ حلوہ یہاں سے ہم بہنچتے ہیں اللہ ملکم اللہ ملکم نیلم نیلم خاتم 4 کلو 4 کلو 4 کلو 4 کلو 5 کلو 5 کلو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ادھر سے ناگے دیکھا ہے یہ کہہ رہا کہ سا سو روپے کا آپ 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 2 کلو 1 کلو 1 کلو 1 کلو شکریہ 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 آپ 1 کلو اگر یہ کلو یہ یہ اس طرح بھی یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی لگا آن پرائز ہے پرائز پرائز پائپ توزن اراکی دولر اراکی دینار یہ کہا رہا کہ پاکستانی پرائی ہے اور جو اراکی ہے وہ پانچ دینار کی ہے یہ گڑی کہا رہا اور آپ دے سکتے ہیں یہ میرے خیال سے یہ جتنی بھی ہیں یہ پانچ پانچ سو دینار کی ہے کلوwww پانچ requirements کلوesin کلو کنو کلو 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 کقلو سا دینار بتانا یہ آپ سکتا ہے یہ س nem ہیں یہ نا یہ ساری پانچ پانچ دینار کی ہے جو پاکستانی یا انڈین پانچ سو روپیا بن تا ہے میرے خیال سے سے پانچ سو روپیا بھنتا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ادھر اچھی تمام ہے اور dibs سکpass اور ابھیتنا چلتے ہیں آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو متی ہے نا یہ کہتے ہیں یہ جو مٹھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کربلا کی مٹھی ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ جو ادھر کے لوگوں کا کہنا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے ان کا یہ عقیدہ کہ یہ کربلا کی مٹی ہے راستے میں بھی لوگوں نے چیزیں لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہاں آپ کو کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ 3000 کا یہ 300 کا کہہ رہا ہے کہ پاکستانی 300 روپے کا یہ ان کے اختلف اختلف لیٹا سب کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے ان کا تینکیو یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان گوڈ گوڈ کے لیارے لگا رہا تھا اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایتر مل جائے گی ہر قسم کی استقان سے آپ کو ابھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح بھی ہیں اور کچھ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایسے جو آکا کولا گوز پر رکھیں گے تو یہ خشبو نکال لگی ایسے تو یہ کافی بڑی دکان ہے آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں آپ کو ہر قسم کی یہ کپڑے کی دکان ہے آپ کو ہر قسم کا کپڑا مل جائے گا یہاں سے اور یہ یہ بھی حرام امام علی کے سامنے ہے بلکل بیش واحد واحد میٹر سکس ہو جائیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک میٹر ہے جو آپ کو جو ایک میٹر ہے وہ آپ کو چھے سو رپے میں پاکستانی جہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا کارڈ ہے اور کارڈ ہودی ہے ایک میٹر ہے وہ کہہ رہا ہے یہ سے کہہ رہا ہے یہ سکس کا ہے چھ ہزار دینار کا چھا ہزار دینار کا پاکستانی بنتے ہیں چھا ہے چھا سو رپے ٹھیک کہ رہے آپ کو دکھاتے ہیں آگے کون کون سی چیزیں ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا یہ ایسی بزار میں ایک اپن ہی ہے اوپن ہی ہے نیلا مدک نیلا مکو کتنے کا کتنے کا وزن وزن کے ریٹ سے کتنے کا کا ملتا ہے اصلی ہے اصلی ہے پاکستانی بھائیوں کی دکان ہے آپ کو ہر چیز اصلی ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور گرنٹی شدہ ملے گی یہ چیز کی گرنٹی بھی دیں گے کہ اصلی چیز ہوگی ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوا کہ مجھے ادھر پاکستانی بھائیوں کی شعب ملی اگر آپ یہاں سے ناغ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر قسم کا ناغ ملے گا اور اصلی ناغ ملے گا اور ان کی دکان کا میں باہر سے ریویو کرا دیتا ہوں ان کی دکان کا یہ نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا نمبر بھی اوپر لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کی شعب ہے آپ کو ادھر سے ہر چیز اصلی ملے گی آپ آئیں ادھر تو آپ کو گرنٹی شدہ چیز ملے گی اور یہ سامنے حرم امام علی سے اس طرح پاہ یہ ان کا کچھ نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر سے ہر چیز لے سکتے ہیں اور یہ ان کا کارڈ ہے اگر آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں کوئی چیز ان سے لینا چاہتے تو آپ لے سکتے ہیں یہ ان کا کارڈ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا شکریہ اور ابھی ہم نے پاکستانی بھائیوں سے بات کی ابھی چلتے ہیں آگے کی طرح اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں اس بزار کی یہ خصوص یہ تھا کہ آپ کو اور چیز مل جائے یہ دیکھیں اگر آپ کرنسی چینج کرانا چاہتے ہیں سیم کارڈ جو بیلنس ہوتا ہے جس میں وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں بہت آسانی سے چلتے ہیں آگے کیا کیا چیزیں ہیں یہاں سے آپ کو پریس جو س مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو پریس جو س مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے تازہ جو س ٹھیک ہے سونے کی دکانے ہیں اسی طرح یہ دکھیں واش یہ دیکھ سکتے ہیں آپ واش ہجگے سار ہجگے پاکستان پورت ہوجان یہ چار ہزار کی ہے چار ہزار دینار کی چار الف اور پاکستان چار سو روپے یا انڈین چار سو روپے کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ کچھ اس طرح کی گرییں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چلتے ہیں آگے اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں کوئی جیکٹ جیکٹ مل جائے گی یہ دکھیں جیسے پاکستان میں ملتی ہیں اچھی ہے بس سے بہت پیاری ہے وٹ پرائیس وٹ پرائیس لاتن تھوزن یہ کہہ رہا ہے تیس علیف کی ہے ٹھیک ہے یعنی پاکستانی قریباً چار ہزار ویا بن جاتا ہے یہ جیکٹ کا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے تو کافی اچھی جیکٹ ہے مجھے تو بہت اچھی لگی یہ دیکھیں آپ جہاں سے جو راکی جبے ہوتے ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر چیز بھی یہاں سے مل سکتی ہے آپ کو اور آپ نے لینے ہی ہو تو یہ بلکل حرم معاملی سے جب آپ نکلیں گے تو یہ ادھر سے آگی اور یہ بزار کا بھی انڈ ہو گیا ہے تو پیچھے میں آپ کو دکھا دوں یہ بہت بڑا بزار ہے وہ آپ کو کہاں سے نظر آ رہا ہوگا اور کچھ ادھر بھی دکانے ہیں یہ بھی بند ہوگی ہیں یہ ادھر ساری کرنسی کی دکانے ہیں اگر آپ نے کرنسی چینج کرانی ہو یہاں سے یہ ساری دکانے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پھر یمبائل اور کپڑے والی دکانے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پھر کرنسی آپ چینج کرا سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں یہاں آپ کو مل سکتے ہیں بزار آپ کو دکھایا یہ جو حرم امام علی کے پاس ہے بلکل یہ بہت مہنگا بزار ہے اور ابھی ہم چلیں گے سستے بزار کی طرف جو کافی زیادہ سستا بزار ہے جسے ہم اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں کہتے ہیں لنڈا بزار ابھی آپ کو دکھاتے ہیں لنڈا بزار اور لنڈا بزار میں کیا کیا چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں چلتے ہیں لنڈا بزار کی طرف اور وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انڈیا نوٹل ہے ان کی کافی اچھی سروس ہے اگر آپ زبانی کے لیے آئیں تو میرا تو یہی اگر آپ انڈیا سے آئیں تو آپ یہ انڈیا نوٹل ہیں یہ کافی اچھی ان کی سروس ہے ابھی ہم جا رہے ہیں اسی سستے بزار کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں سستا بزار اور اس سستے بزار میں کیا کیا چیزیں ہیں رے جہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں اس سائیٹ پہ اور یہاں وہ ساری مارکیٹ کپ رہ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری پیاری شلٹیں لگوئی ہیں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جردہ پیاری شلٹیں لگی ہوئی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ان کے ریٹ ہیں اور یہ دیکھیں لے کتنی پیاری ہے پاکستانی ایک ہزار بے گی میرے خیال سے اور یہ دیکھیں کافی اچھی ہیں اور ابھی چلتے ہیں آگے اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں آپ کو پینٹچر اور یہ دیکھیں کافی زیادہ اچھی اچھی برینڈ یہ دیکھیں کافی اچھے شوز آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے ادھر سے یہ دیکھیں یہ ویسے مجھے اچھے لگے یہ شوز پرائیس یہ پچیس سو روپے کے دے رہا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پچیس سالک کے دے رہا ہے جنہی پاکستانی اینڈیون پچیس سو روپے آپ آن جاتا کافی مہنگی دے رہا اور یہ ہے کہ چیز اچھی ہے چیز مطلب یہ اچھی ہے اور مہنگی کافی ہے اور اچھی بھی ہے چلتے ہیں آگے اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا کیا چیزیں شکرہ آگے کچھ چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سستی ہیں مگر وہ ہلکی ہیں ان کی نسبت وہ کافی ہلکی ہیں یہ شوز ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کتنے کا شوز دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح گیا ہے شوز آپ کو نظر آ رہا ہے ہمیں کافی اچھے ہیں اور کلر بھی پیارے ہیں یہ میرے خیال میں اچھ گئے دعا ہے یہ پانچ ہزار کے دے رہا ہے کافی مہنگ یہ بھی ہیں پانچ ہزار کے یعنی پانچ سور پی باکستہ نہیں راکی جو ہے وہ پانچ ہلف کے دے رہا ہے ہر چیز آپ کو شوز اندر بائک ہر چیز آپ کو مل جائے گی ادھر ہر چیز اس بزار کے یہ خصوصیات ہے کہ آپ کو ہر چیز ادھر سے مل جائے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ کو جیکٹ ہر قسم کی چیز مل جائے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا ابھی آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا کیا چیزیں ہیں اور اگر اس بزار کی بات کریں گے یہ نام ہے سکتے بزار سے مشہور ہے اور یہ کافی سستہ بزار ہے مارکیر سے کافی زیادہ سستہ آیا ادھر آپ کو سکتی چیزیں ملیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر کچھ اس طرح آگئے یہ دیکھیں یہ پندرہ سو روپے گی دے رہے ہیں جکٹ ہے تو ایسے اچھی پاکستانی پندرہ سو روپے گی دے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مانگی ہے پندرہ سو روپے گی نیچھے پڑی ہوئی گوت مانگی دے رہے ہیں اور یہ اڈونوں کی دکان اور ادھر کافی چیزیں آپ کو مل جائیں گے اس مارکیٹ میں اگر آپ آئیں تو یہ دیکھیں ہر چیز اس مارکیٹ میں آپ کو ملے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہیڈپون اور ہر چیز آپ کو ملے گی اس بزار میں اگر تو آپ آئیں یہ دیکھیں ادھر سے آپ کو ہر چیز مل جائیں گے اور آپ کو کوٹ مل جائیں گے پڑ پرائز دو سو روپے گا یہ دے رہا ہے ٹھیک ہے دو ٹو تھوزنٹ اراکی دینار میں یہ دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو کوٹ دے رہا تھا یہ پاکستانی میرے خیال میں سے دو سو روپے آپ کو پڑ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اریجنل لنڈا یہ ہے ٹھیک ہے اور ادھر جو آپ کو نظر آ رہا وہ کافی مہنگی ہیں یہاں ادھر آپ شوپ میں اوپر چلے جائیں ادھر چیزیں مہنگی ہیں ادھر آپ نیچے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ ہر چیز سستی لے سکتے ہیں اور کافی زیادہ آپ کو شور نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ آپ کوٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کوٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تین سورپے کا دیرہ تھا یہ جو 1000 اگر بولے تو سمجھیں ایک 100 روپے اگر 2000 بولے تو 200 روپے جو اراک کی ایک آلیفہ وہ پاکستانی 100 کے برابر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھاتے ہیں کہ آگے کیا کیا چیزیں آپ کو مل سکتے ہیں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جاکٹ مل جائے گی یہ آپ دیکھیں یہ تو ایسے ڈینڈا ہے اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو جاکٹ مل جائے گی ڈینڈا ہے آپ کو جاکٹ مل جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈینڈا ہے ڈینڈا ہے آپ کو جاکٹ مل جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈینڈا ہے ڈینڈا ہے اور یہ بھی بزار کا تقریبت ہے اینڈا ہے والا یہاں پینٹ آپ کو مل جائے گی ڈینڈا ہے اور یہ بارہ سو روپے کی دیرہ ہے ایراک کی جو دینار ہیں وہ بارہ الیفہ ہیں ٹھیک ہے تو پاکستانی ہمیں پڑ گی بارہ سو روپے کی ٹھیک ہے اور یہ جیکٹیں لگی ہوئی ہیں آپ کو یہ اسی طرح یہ دیکھیں کافی پیاری جیکٹیں لگی ہوئی ہیں اور یہ بزار قریبا کافی بڑا ہے ابھی اس کا جو اینڈ ہونے والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی کچھ اور یہ جو مارکٹ بان رہی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوئی ہے یہ کافی بڑی مارکٹ بان رہی ہے یہ کافی بڑی مارکٹ اور کافی سالوں سے یہ مارکٹ بان رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ پجاما مجھے تو کافی اچھا لگا یہ دیکھ سکتے ہیں وٹ پرائز یہ ون تھوزنڈ ٹین تھوزنڈ کا دے رہا ہے یعنی پاکستانی یا عراقی ایک ہزار پے کا ٹھیک ہے ایک ہزار پے کا وہ پجاما دے رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ در اسی طرح لگی ہویا ہر چیز وہ یہاں سے آپ کو مٹھیائی بگیٹا مل جگی اور یہ ادھر بھی مارکیٹ ہے یہ در امبیلوں کی مارکیٹ ہے یہاں سے آپ کو سیکنڈ اینڈ امبیل مل جائیں گے یہ مارکیٹ میں کافی زیادہ گھوما ہوا ہوں اور ابھی یہ بزار کا اینڈ ہو گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے ویڈیو اچھی لگی یوٹیوب چینل کو کردے سکرائب پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ